نیفرا نے کراچی کیلئے بجلی چار روپے پینتالیس پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی اضافے کی منظوری گزشتہ مالی سال کی پہلی سیماحی ایجسمنٹ کی مد میں دی گئی ہے کہ الیکٹرک سارپین سے اضافی وصولیاں اکتوبر اور نومبر دوہزار تائیس میں کیش آئیں گی کہ الیکٹرک کے لیے ایک روپے آنچاس پیسے سے چار روپے پینتالیس پیسے فی یونٹ تک بجلی مہنگی کر دی گئی ہے مشن کرکٹ وارڈ کپ قومی کرکٹ ٹیم بھارت پہنچ گئی بھارتی پولیس نے شائکین کو پاکستان کے نعرے لگانے سے بھی منع کر دیا قومی پرچم لہرانے سے بھی روپ دیا ہیدرباد کے راجیب گاندی ائرپورٹ پر سیکیورٹی انتہائی سخت پہلا وام اپ میچ 29 ستمبر کو نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلے گی کرکٹ وارڈ کپ کا آغاز 5 اکتوبر سے ہوگا پاکستان 6 اکتوبر کو ایمنٹ کا پہلا میچ میں نیدلینڈز کے مدد مقابل ہوگا ٹیم ڈائریکٹر مکی آرثر کہتے ہیں بھارت میں ہونے والا کرکٹ وارڈ کپ جیتیں گے اس ایمنٹ کے بعد آسٹریلیا سے سیریز میں بھی فاتح بند کر لوٹیں گے قومی اور صوبائی اسمبلی کی موجودہ نشستیں برقرار الیکشن کمیشن نے فتدائی ہلکہ بندیوں کی فہرز جاری کر دی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہلکہ بندیوں پر تجاویز اور اعتراضات 28 ستمبر سے 27 اکتوبر تک دائر کرائے جا سکتے ہیں جن پر 26 نومبر تک فیصلہ کر دیا جائے گا 30 نومبر کو حتمی ہلکہ بندیوں کی فہرز جاری کی جائے گی فہرز کے مطابق قومی اسمبلی کی 266 پنجاب اسمبلی 297 سندھ اسمبلی 130 بلوچستان اسمبلی کی 51 اور خیبر پکھونکہ اسمبلی کی 115 نشستوں پر ہلکہ بندیاں ہوئی ہیں گزشتہ 30 سال میں مغرب کا پاکستان کے ساتھ سلوک غیر منصفانہ رہا نگران وزیراعظم نے یوکرین کو جنگی سامان دینے کی میریا ریپورٹس کی تردید کر دی واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو میں انوار الحقاقر نے کہا پاکستان یوکرین روس جنگ میں غیر جانبدار ہے پاکستان اپنے مفاد میں کام کر رہا ہے چین پاکستان کا بہترین اور قابل اعتماد دوست ہے پاکستان چین امریکہ کشیدگی میں کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنے گا پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریوں سے متعلق زیادتیوں کی بھی تردید کہا غیر قانونی کاروائیوں میں ملوث افراد کو گرفتار کیا ریاستی ادارے عوام کے جانمال کے تحفظ کے لیے متحد ہیں ملکی ترقیہ رشتہ کام اور امن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانا ہوگا آرمی چیز کی خیبر پختونخواہ ایپ ایکس کمیٹی جلاس میں شرکت سپہ سالال کو سمگلنگ زخیرہ دوزی اور منشیات کی سمگلنگ کے خلاف اقدام سمیت مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی خواتین سمپوزیو میں آرمی چیز نے کہا خیبر پختونخواہ کی خواتین نے دہشتگردی کے خلاف طویل جنگ کے باعث بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا چند پیسوں کے لیے انسانی سہت سے کھلوار عارف والا اور فیصلباد میں بڑی کاروائی مرکزی ملزمان دھر لیے گئے بلال رشید کو عارف والا آسم خالد کی گرفتاری فیصلباد سے غیرمائیاری انجیکشن کی فروغ میں ملوث تھے آسم مورل ٹاؤن لاہور کے نیچے اسپتال میں انجیکشن تیار کر کے لاہور سے باہر سپلائے کرتا تھا ایک وائل سے تراثی فراکے نکال کر لاکھوں روپائے کمائے جا رہے تھے ملتان سے بھی دو ملزمان گرفتار صوبے میں اب تک ستر سے زائد کیسے سامنے آ چکے ہیں لاہور ملتان خانوال بورے والا تمہت کئی شہروں میں اے ویسٹن انجیکشن سے آج شبید چشن کے مریضوں کی بینائی متاسے تھے بھارت میں اقلیتوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں بھارت میں پھر نفرت یا آگ پھڑکا دی ان دور میں عید ملاد النبی منانے والے مسلمانوں پر حملہ کیا گیا خواسین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا مانیپور میں دو نوجوانوں کو اقواہ کے بعد قتل کر دیا گیا پیاست میں دوبارہ نسلی فسادات پھوٹ پڑے خالستان کی آر میں بھارت میں سکھوں کے خلاف ٹریک ڈاؤنگ شروع کر دیا گیا ہے پنجاب دہلی ہریانہ رازشتان اترکھنڈ اتر پردیش میں کاروائیاں کی گئیں سرور عالم حضور اتس کا یوم پیدائش ملک دھر میں بارہ ربیو لبل کی تیاریاں اور روز پر پہنچ گئیں بول لا رہا ہے خصوصی ٹرانسمیشن نشریات میں سید مظفر حسین شاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں گے معروف ناتخان صدیق اسمائل اور ریحان قادری ذکر مصطفیٰ کی محفل تجائیں گے حضرت علامہ سید محمد علی شاہ کی جانب سے فکری نشست اور خصوصی دعا ہوگی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمعیرات کی بابرکت رات دس بجے صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے